طلاقوں کا ریشو بھی بڑھے گا طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی کماری لڑکیوں کے رشتوں میں اور مشکلات پیش آئیں گی تو آپ پوری قوم کو تو نہیں سدھار سکتے نا تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک بیوی رکھنے کے بجائے بول لو یاربی میں پٹوں گا میں پٹ رہا ہوں آپ نہیں پٹو گئے یہ بات ہے آپ تو سن رہے ہو آپ تھوڑی کیمرے میں آ رہے ہو کس کو کیا پتہ کہ کس نے ہاں بولا ہے کس نے نہ بولا ہے خدا کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو ورنہ آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے مستقبل بہت خطرناک ہے یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں اور آپ دس بیس سال کے بعد دیکھنا آپ بولنا کہ ایک پاگل تھا اس نے ایک بات کہی تھی ہم اس کو پاگل سمجھ رہے تھے مگر اس کی یہ بات سوفی صد درست نکلی تھی تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی کفالت کریں بے حیائی مردوں کی حد تک رہے ہماری قوم کی عورتیں اس سے جس نے زینا کرنا ہے وہ جائے دفع ہو لیکن عورتوں کو کم از کم کیونکہ جب لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ بھی لڑکوں سے دوستیاں لگوانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں تو آپ نے اپنی قوم کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی دینی ہے تاکہ وہ زینا کی زندگی پر مجبور نہ ہو ان کو نکاح کے لیے بہ آسانی شوہر مل جائے پھر جس نے مو کالا کرنا ہے جس مرد نے وہ جا کے مو کالا کرے وہ تو ابھی بھی راستے بہت ہیں مو کالا کرنے کے سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ کہو گے نہیں تبلیغ میں اور زور لگائے جو چار مہینے لگا تو ابھی تبلیغ میں وقت لگانے سے عورت کی ضمویت تھوڑی پوری ہوتی ہے خانقہ میں وقت لگانے سے عورت کو شوہر چاہیے یہ خانقہ چاہیے نہیں بلو کے آدمی کو روٹی چاہیے یا تبلیغ میں سہروزہ چاہیے تبلیغ میں سہروزہ کا خدا کی قسم میں منکر نہیں ہوں اس وقت تبلیغ والوں سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے نا پوری دنیا میں شاید کسی تحریک سے لیا ہو میری بات کا نیگٹیو نہ لے کے جایا کرو لیکن جس چیز کے لیے اللہ نے جو حل رکھا ہے بلو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روٹی رکھی ہے تو خواہشان نفسانیہ جو ہے جو سیکچول ڈیزائرز ہیں وہ مرد میں بھی ہوتی ہیں عورت میں بھی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے شادی اور نکاح کا نظام رکھا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کا خانقہ کا مدرسے کا الفلائی اور مسجد کے وعث سننے کا انتظام اللہ نے نہیں رکھا وہ نظام ہی نہیں ہے یہ تو یہ اگر آپ اپنی قوم کی عورتوں کو زنہ سے بچانا چاہتے ہو تو جو زنہ سے بچنے والے مرد ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی کفالت ملیں تاکہ ان عورتوں کو شوہر نام کی چیز ملیں اور ان کے قدم بے حیائی کی طرف نہ جائیں ورنہ خدا کی غسم آپ کا فیوچر میں فیملی سسٹم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو جائے گا بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب بن جائے گا آپ کے لیے سمجھ رہے ہو میں عورتوں کے حقوق میں یہ باتیں کر رہا ہوں عورتیں مجھ پر اطراز کر دی کیا چاہتی ہے چاہتی ہے کرتا ہے مرد تو پھٹتا ہے دو تین شادیاں کر کے وہ تو بچارہ ایک بیوی جب آتی ہے تو کتنے سالے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ جہیز میں آتے ہیں کی نہیں آتے گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے دیکھو ایک گرل فرینڈ لکھو جب چاہو چھوڑ دو پہلی خوشی تو یہ کوئی اگریمنٹ تو ہے نہیں خرچہ کتنا کم پانس سو کا بیلنس ڈال دیا وہ بھی اپنی گفشپ لگانے کے لیے ایسا ہی ہے نا اور سالہ والا اگر گیک کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو اس کا بھائی فون کرے گا آپ کو کہ میری بہن وہاں قائد عظم کے مزار پہ بیٹھی بھی انتظار کر رہی ہے اور آپ جنب تک پہنچے نہیں قائد عظم چھوڑیں گے نہیں قیامت کے دن بتا رہو میں اٹھ کے بولیں گے قیامت کے دن تم نے میرے مزار کے ساتھ کیا کیا ہے مختو اللہ رسول کو جہاں جواب دینا پڑے گا وہاں قائد عظم کو بھی جواب دینا پڑے گا تو سالہ آئے گا یعنی گل فرینڈ کا بھائی آئے گا یار تم نے ٹائم دیا تھا پہتے لیٹ پہنچ رہے ہو ہاں اس کے اب آئیں گے ٹینشن فری زندگی کوئی ٹینشن نہیں مرد آزاد ہے عورت کیا ہے مجبور ہے جب شادی ہو جاتی ہے عورت پر اتنی پابندیاں نہیں ہوتی مرد باؤنڈ جاتا ہے اب وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا سالے کا فون آئے گا جب تجھ سے شادی کی تھی تیرے سے انٹریو لیا تھا اس وقت تو تو کہہ رہا تھا میں آپ کی بہن کو بہت نابد دوں گا رات کو دس بجے گھر آ جائے کروں گا ابھی کیا کر رہا تھا اور وہ نائن زیرو سے اس کا تعلق ہوا تو آپ پٹ ہو گئے تو یہ بڑی ٹینشن ہے ایک بیوی کے ساتھ اتنی ساری ٹینشنیں آتی ہیں تو چار کے ساتھ ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے تمہیں ہول سیل کے حساب سے مجھے اپنے سالے یاد نہیں ہے ٹوٹل کتنے ہیں سسر کے بارے میں کچھ دن پہلے میں نے ریپورٹ پیش کی تھی ایک ساتھ پوچھ رہے تھے سسر کتنے ہیں میں نے بقاعدہ تحقیق کر کے کہہ ریپورٹ پیش کی ہے آئی بھائی سمجھیں تو اتنی یعنی مسائے پھر سارا خرچہ بچوں کا بھی تو میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کے تحفظ کیلئے یہ باتیں کرتا ہوں مردوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ شادی نہ کریں ایک بھی نہ کریں مردوں سے اندری ہو جا رہے ہیں جیسے کہ گوڑے کر رہے ہیں اور مرد باؤن ہو جا تب ہی تو مرد کرتے نہیں ہیں دوسری باتیں بہت کرتے ہیں ایک خاتون کا فون آئے میں نفسیاتی دپریشن کی مریض بن چکی ہوں میں نے کہا کیوں میرے شوہر چھے سال سے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا یہ پندرہ سال مزید کرے گا مگر یہ کرے گا نہیں یہ بتا دوں آپ آپ دپریشن کی گولیاں کھانا چھوڑ دیں اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں دم نہیں ہے پھر میں نے اس کے شور کو کہا اللہ کے بندے جب تُو نے کرنا نہیں ہے تو بیوی کو ذہنی مریض کیوں بنا رہا ہے باتیں کر کر کے اس لئے تھوڑی میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ بیوی کو ذہنی مریض بنا دو تو آسان تھوڑی تبھی تو لوگ کر نہیں رہے تو یہ جو بے حیائی کا طوفان آئے گا اس کا حل یہ ہے ان کو بھی مسلمان کر کر کے ان سے شادیاں کرو اور یہ غیر مسلم عورتیں بہت جلدی مسلمان ہوتی ہیں کیونکہ ان کو شوہر کی محبت اسلام میں نظر آتی ہے آپ کو بتائیں یورپ میں پچاس ہزار امیرکہ کے بارے میں ریپورٹ ہے ہر سال پچاس ہزار عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں عورتیں بہت تیجی سے ہو رہی ہیں مرد نہیں ہو رہے اتنے کیونکہ عورت کو اسلام میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو یہ بھی مسلمان ہوں گی اور ایسی تحریکیں علماء چلا رہے ہیں کہ ان کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے یہ بھی مسلمان اگر آپ ان سے شادیاں کرو گے تو آپ کی قوم کی عورتوں کے رشتے اور گم ہو جائیں گے اپنی عورت کو تھوڑی آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو چائنیز کے حوالے کر سکتے وہ چنگ پانک چنگ پانک کر کے بتا نہیں کیا اس کو پریشان ہے یہ کیا کر رہی ہے کیا کیا کھاتا ہے وہ عجیب چیزیں تو اب جب ہمارے لوگ ان عورتوں کو مسلمان کر کے ان سے شادی کریں گے تو اس سے ہماری عورتوں کے رشتوں میں مشکلات اور بڑھ جائیں گی زینہ کرنے سے بھی بڑھیں گی ان سے شادی کرنے سے بھی بڑھیں گی تو ایک حل یہی ہے کہ ان سے بھی کریں اور ان سے بھی کریں یہ کرنا پڑے گا گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کو اچھا لگے یا کڑھا لگے میری باتیں سن کے مزہ آئے یا آپ کو پریشانی ہو ہو گا یہی کرنا یہی پڑے گا ہمت کریں نام لکھو ہیں ہاں بھئی تبلیح والے آخر میں دو والے بھئی اس کے بعد تین والے بھئی چار مہینے والے تبلیح والے کہتے ہیں نا تبلیح میں وقت لازمی لگائیں ورنہ مذہب کی محبتی ختم ہو جاتی ہے مذہب کی محبتی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں